بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہم امین الدین صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین میں آپ کا مشکور ہوں آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے ناظرین جمعہ الویداء ہے آج ماہ مقدف جو ہے وہ کی آخری روزیں چاہ رہے ہیں آج 27 ون ہو گئے اور تین روزیں باقی رہے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ روزیں رکھنا قبول فرمائے اور اس میں جتنی بھی نیکیان کی عبادتیں کی اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبول فرمائے اور جو آپ سے غلطیاں ہوئیں کوتائیاں ہوئیں وہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں فرمائے میں آپ سب دوست سے گزارش کروں گا کہ میرے لیے خصوصی دعا کریں اور میری بھی دعا ہے کہ میرے جو تمام ناظرین ہیں جو تمام اہل اکسلام ہیں جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام جو عبادتیں ہیں انہیں قبول فرمائے اور ان کی دعایں قبول سمجھے اللہ تعالیٰ ان کو صحت مندینی عطا کریں ناظرین شاہست کے حوالے سے بات کریں تو کال میرے شاہد میں ایک شاہستی حوالے سے انتہائی جو ہے وہ افسوسناک جنسہ ایسا کہہ لیں کیونکہ ایک ایسی جگہ مدینہ منورہ مفجر نبوی روزہ رسول ایسی جگہ جہاں پر جانے کے لیے جہاں پر ددار کے لیے روزہ رسول کے ددار کے لیے جہاں پر بیٹھ کر دعا ماننے کے لیے مجھ سمیت لاکھوں مسلمان وہ اللہ تعالیٰ سے گرگ گرا کر دعائیں مانگ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے پیار حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ اکدس کا ددار کرائے اور ہمیں شخص بخشے کہ ہم وہاں پر جا کر جو ہے اپنی گناہوں کی معافی مانگ سکے دعا کر سکے اے اللہ ہمیں جو ہے یہ شرف دے تو وہی پر ناظرین کتنے اخصوصناک بات ہے اخصوصناک ہے یہ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا بجائے اس کے کہ وہ وہاں جا کر دنیا کو بھول کر سیاست کو بھول کر یہ دنیا داری کو بھول کر جو ہے وہاں پر جا کر عبادات کریں کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حافل بخشا ہے شرف بخشا ہے انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے اغول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی روغیر خول پر حاضری کا موقع ملا ہے تو وہاں جا کر جو ہے یہ دنیا داری کو چھوڑ کر وہاں جا کر اپنی آخصت کے لئے دعا کریں دنیا داری کے حوالے سے جو انہوں نے بناہت کیے ان کی معافی مانگے اور نیک عمل کرنے کی جو ہے وہاں پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک عمل کرنے کی تحقیق اتھا فرمائے اور بھی دنیا خواہشات کی تقوین کے لئے دعا کریں اپنے خاندان کے لئے دعا کریں عبیلی و عقارب کے لئے دعا کریں لیکن افسوس کہ وہ وہاں پر ایسی جو ہے توہین کر رہے ہیں ایک سیاسی انا کے لئے کہ کل جو کچھ ہوا وفاقی وزرعہ کے ساتھ وہ عمرہ کی ادھاگی کے لئے گیا ہوئے تھے میں ان کی حمایت وفریقہ لیکن یہ ایک خوضناک واقعہ ہے تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ آج اس پر ویڈیو بناہت مناظرین وہاں پر چور چور کے نعرے اور ایک جو ہے پھر یہاں پر بیٹھے سابق وفاقی وزرعہ کا ان کا دفاع کرنا کتنا خوضناک بات ہے یہاں پر سوچا بھی نہیں جا ہوتا یہاں پر ہم تو مسجد میں جاتے ہیں تو انچی عباب میں ہم سمجھتے ہیں کہ بولنا ایک توہین ہے اللہ تعالیٰ کی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں نماؤد کے داگی کے لئے گیا ہوئے ہوتے ہیں تو انچے نہیں بولتے کیونکہ یہ عذب کے خلاف ہوتا ہے لیکن مسجد نبوی میں جا کر وہاں پر شور کرنا اور چور چور کے نعرے وغیرہ توہین اور امیر کے نعرے لگانا شور کرنا مطلب کہ وہ کس مقصد کے لئے گئے تھے اور کیا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہاں پر اور پھر شیخ عشید صاحب کا اور باقی وغیرہ کا بیان کے یہ جو ہے مطلب کہ سیافی بیانات دینا کتنے حصوظناک بات ہیں نعرے کہ کہاں جا رہا ہے ہمارا ملک سیاست ٹھیک ہے آپ سیاست کریں ویسے میری ذاتی راہ کے منافق نعرے سیاست جھوٹ درغہ باوی جھوٹے وادے جھوٹے نعرے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ذاتی مفادات اس کے سوا کچھ بھی نہیں جس کیا سمجھے ہیں آپ کہ اس دور میں جب بھائی بھائی کر رہی ہیں یہاں جائجادوں کے لئے بھائی بھائی کا غلق آر رہا ہے وہاں پر یہ سیاست دان جو ہے لاکھوں کرونوں کے خارج کر کے کیا عمام کے دکھت درد کو جو ہے وہ سوارنے کے لئے دکھوں کا مدعویٰ کرنے کے لئے ایم پی ایم ایم بندے بلکل میٹن بلکل بھی نہیں ناورین ان کو پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے یہ ایم ای بندے ہیں ایم بی ای بندے ہیں کرونوں فرز کرتے ہیں ان کو پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں یہ کوئی عمام کا دکھت درد وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا چاہے یہ عمران خان صاحب ہیں چاہے نور ریک کے میاں برادران میاں شریف برادران صاحب ہیں کوئی بھی سیاسی جماعت ہے میں ان سے خلاف کرتا ہوں اس بات سے کہ یہ جو ایک مگرمچ کی آفو بہاتے ہیں کہ ہم دکھوں کے مدعوہ اور یہ عمام خان صاحب جو تربیت کی ہے انہوں نے اپنے کارکنوں کی اس کا اثر یہ کل سامنے آیا ہے بسجد نبوی کی توہین کر کے یہ وہ تربیت ہے جو سیاسی قیدین کر رہے ہیں اپنے کارکنوں کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہے یہ تاثب بدتمیوی بدتحریوی یہ کیا کر جا رہے ہیں یہ ہمارے سیاسی قیدین یہ اپنی سیاسی مفادات کے لیے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے سیاسی تسکین کے لیے جو ہے یہ اپنے کارکنوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں یہ سیاسی تربیت جو کر رہے ہیں یہی یہی نوجوان جن کی سیاسی تربیت انہوں نے سب کر رہے ہیں کہنے کو یہی اپنے والدین اگر ان کے والدین میں سے کوئی ان کا والد وغیرہ یا والدہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس فیاسی جماعت کو وارڈ نہیں دینا تو یہی میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہی نوجوان نقض ہوگی اپنے خدا رہ خاصتہ اپنے والدین کو تھپر رفید کرے گی کہ نہیں یہ ہمارے قیاد کو وارڈ دیں یہوں کے ساتھ بقاوت کرے گی بدتحضیبی بدتمیزی کرے گی بدتحضیبی کرے گی تو یہ کیا فیاسی تربیت کی جارہی ہے عمران خان صاحب کی جالب سے تذبیحات میں پکرتے ہیں اور اچھے سی باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ لیکن اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی تربیت میرے خیال میں یہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ضیب نہیں دیتی خدا کے بندے میں نوجوانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے بندے آپ نوجوان پریلکھے لوگ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کہ جو کچھ ہوا کیا اس میں یہ بہت بڑا کارنامہ سے انجام دیتیا گیا ہے توہین کی گئی ہے نہ صرف مسجد نبری کی روگر فول کی بلکہ پاکستان کی بھی توہین کی گئی ہے کہ کیسے پاکستانی ہے آپ کیا امیجگی ہوگا دنیا میں ہمیں مسلم ممالک میں کہ یہ پاکستان سے آئے چندہ افراد نے جو ہے وہاں پر عبادات کی بجائے اس کو سیاسی اکھاڑا بنا لیا محجد نبری کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ کیسے طرف جا رہے ہیں آپ لوگ اور یہاں پر بیٹھے صحابق و فاقی بھوڑا میں کیا کہوں ان کے بارے میں وہ بڑے جناب ان کو شاباسی دے رہے ہیں افسوس ہے یار اگر کل کو آپ کو آپ کے ساتھ یہی واقعہ پیش ہے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ کے تو گھر کے کوئی پتھر مار دے جس میں آپ رہائش پہلی نے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پر قاتلانہ ہمارا ہوں گیا تو وہاں پر مفجد نبری جہاں پر اونچہ بولنا بھی میرے خیال میں معانیت ہے بلکہ بلکہ خیال گیا ہے واقعی معانیت ہے اور جو ہے عدب لوگے خاطر رکھتے ہوئے یہاں پر لوگ اونچہ بولتے بھی نہیں اور آپ لوگوں کے جو سیاسی جو ورکر ہیں چمچے ہیں وہاں جا کر چور چوروں کا شور مچا رہے ہیں اور توہین وہ ان کی نہیں کر رہے وہ جو موجودہ قیادت کہی ہے سیاسی ان کی توہین نہیں یہ مسجد نبری کی توہین کی کہی ہے نامرین تو خدارہ خوش کے ناصل نہیں یہ سیاسی قیادین کو خوش کرنے کے لیے جو ہے یہ اس قسم کی توہین ہمیز کام مت کریں اور اس قسم کی جو ہے یہ اپنے ذہن کو صاف رکھیں پاک رکھیں یہ بدتہیبی اور بدتمیلی کی حدیں پڑا نہ کریں یہ سیاسی قیادین نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ان کے اپنے سیاسی مفادات ہوتے ہیں جب وہ پورے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں ایک سیاسی ورکر آپ جا کے عمران خان صاحب پہ پوچھ لیں کہ بکھر میں کون کون سے ورکر آئیں وہ تو انہیں تو نام بھی پتہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی جو آپ کو جانتا تک نہیں آپ اس کی خاطر کیا سے کیا کر رہے ہیں افسوس کا مقام ہے ناظرین میری اپیر ہے تمام سیاسی قیادین سے تمام سیاسی قیادین سے بشمول عمران خان صمیت نول لیگ کے قیادین صمیت کہ اپنی سیاسی ورکروں کے جو تربیت ہے سیاسی تربیت خدارہ اسے ایسے کریں جیسے آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں خدارہ خوش کے نقلیں یہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے خدارہ اس پر عمل کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و نافر